پی ٹی آئی کے خلاف گرینڈ اپریشن عید سے پہلے اور بعد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ حامد میر نے بڑی خبر دے دی ایک نیچے چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صاحفی حامد میر کا کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ عید کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے دوران ہی وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے اور اڈیالا جیل کے سامنے دھرنا بھی دیں گے حامد میر نے کہا لیکن اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ عید سے پہلے ہی کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کچھ اشارے یہ ہیں کہ ایک بڑا گرینڈ اپریشن عید کے بعد شروع ہوگا حامد میر نے مزید کہا کہ اگر رمضان کے دوران اور عید کے بعد یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سیاسی استحکام کیسے آئے گا کیوں نہ کہ آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں ہے اور اس بات پر کسی کو شک نہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرت کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کا طفان آئے گا حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے طفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں اتحاد اور یکچہتی کی ضرورت ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سیاسی استحکام کے بغیر ہم اپنے معاشی مسائل پر کابو کیسے پائیں گے